ازاد کشمیر خانونساز اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ شروع تینتیس حلقوں میں الیکشن ڈیوٹی پر معمور ستائیس ہزار سے زائد سرکاری ملازمین اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر اور پولنگ اسسٹنٹ اپنا اپنا ووٹ ڈالیں گے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا ہے سیکیورٹی انتظامات سخت، پولس اور ایف سی جوان تائنا اپوزیشن آخری کوشش کر رہی ہے کسی طرح کشمیر میں عوام کو اکھٹا کر کے این آر او کا کوئی راستہ نکلے لیکن خان ایسا نہیں ہونے دے گا شہباز گل کا ٹوئیٹ لکھا اپوزیشن ملک کے چاروں کونوں سے نامراد ہو چکی وزیر آزا عمران خان آج بھمبر اور میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے ملک میں کرونا کی تیزی مضبط کیسز کی شرح پانچ آشار یا تین چار فیصد ریکارڈ مزید اکیس افراد دم توڑ گئے امواد کی تعداد بائیس ہزار ساس سو اکیاسی ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چھ سو سات مضبط کیسز رپورٹ ہوئے اغوان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کی تحقیقات میں پیش رفتر ٹیکسی کو ٹریس کر لیا گیا سی سی ٹی بی کیمروں کی مدد سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں وزیر آزائی امران خان کے اٹھالیس گھنٹوں میں حقائق سامنے لانے کی ہدایت رضاہ خارجہ اور سیکیورٹی حکام سفیر اور ان کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ملک بھر میں شہری بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں میں پہنچ گئے بھاوتا اور اروج پر سوشل میڈیا پر منڈی کے عوقات سے متعلق افعہ ہیں کراچی کی مویشی منڈی میں رش میں کمی سندھ میں منڈی میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازمی قرار دیتیا کیا اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا قومی ٹیم کا وننگ کامبینیشن برقرار رکھ جانے کا امکان فاز بولر شاہین آفریدی کہتے ہیں برا وقت ختم ہو چکا سیریز زیتیں گے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں شاہینوں کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے موسیقی